یہاں پر ایک مرکزی جو سٹیچو تھا بودھا تھا اس کو نمائش کے لیے سویڈزر لینڈ بھی لے جایا گیا تھا یہ جو دروازہ کھلا ہے تالہ کھلا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عام لوگ عموماً یہاں پر نہیں آسکتے پرانے دور میں تحبی اساری قدیمہ جو ہے دو مقصد کے لیے یوز ہوا ہے اسے یونیورسٹی اور عبادت کے لیے جی ہم اب اس حصے کے مرکزی جو مقام ہیں اس پر کڑے ہیں سامنے آپ کو مرکزی سٹوپا جو ہے اس کا راستہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ ہم اب معازلی کے ہمراہ چڑھیں گے پندرہ سیڑھیاں پندرہ سیڑھیاں چڑھنے کے بعد آپ کو اس جو مرکزی جگہ ہے جو تختبائی کے اثار قدیمہ ہیں ان کا سب سے اہم حصہ جو ہے وہ آپ کو یہاں پر ہم دکھائیں گے اور یہ جو دروازہ کھلا ہے تالہ کھلا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عام لوگ عموماً یہاں پر نہیں آسکتے اگر وہ اسرار کریں اگر وہ اس مقام پر آنا چاہیں تو ان کے لئے کوئی پابندی نہیں ہے یہاں کا جو عملہ ہے وہ ان کے لئے یہ دروازہ بھی کھول لیتا ہے اور یہ دالہ بھی کھول لیتا ہے اس مقام کے حوالے سے مزید ہمیں معازلی بتائیں گے کیونکہ ہم تو جہاں بھی جاتے ہیں ہمیں تو صرف پتر ہی پتر اور یہ اثار اور جو تعمیر کا ایک نمونہ ہے جو ایک شاہکار ہے جو ایک فن تعمیر ہمیں نظر آتا ہے وہ تو ہمیں نظر آ سکتا ہے لیکن ان جھگوں کی اہمیت کیا ہے اور یہ اصل میں ہے کیا کن مقاصد کے لئے یہ مقامات استعمال ہوتے تھے معازلی ہمیں اس مرکزی سٹوپا کے بارے میں بتائیں گے جی بلکل یہ مرکزی سٹوپا جو ہے یہ اس سائٹ میں سب سے ایمپورٹنس ہے سب سے اخمیت کا حامل ہے یہ ایریا اس لئے ایمپورٹنٹ ہے کہ مین سٹوپا میں بودہ کے ڈڈ باڈی ایشس کا ریلک کاسکٹ پڑا ہوا ہے اسی وجہ سے مین سٹوپا اس سائٹ میں سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ایریا ہے جتنے بھی بودمت کے فیروکار آتے ہیں سائٹ میں تو وہ پہلا وزٹ مین سٹوپا کرتے ہیں وہ اپنا عبادت یہاں پر کرتے ہیں پھر اس کے بعد وہ اس سائٹ کے اور حصوں کا وزٹ کرتے ہیں یعنی بیرون ملک سے جو وزٹرز آتے ہیں وہ پھر اس مرکزی سٹوپا کا وزٹ جو ہے وہ لازمن کرتے ہیں بلکل جی وہ پہلا مین سٹوپا کا وزٹ کرتے ہیں پھر اس کے بعد اور سائٹ کا وزٹ کرتے ہیں تو جو بودمت کے پیروکار ہیں وہ جب اس مقام پر آتے ہیں تو آپ تو یہاں پہ موجود ہوتے ہیں تو کیا ایسے کوئی جذباتی مناظر عقیدت سے وہ نظر آتے ہیں بلکل جی وہ جب عبادت کرتے پراپر مین سٹوپا کے چیز ساتھ چکر بھی لگاتے ہیں اور وہ یہاں پر روتے بھی ہیں اور جب عبادت کمپلیٹ کر کے وہ آور سائٹ کا وزٹ کرتے ہیں یہ مرکزی جو ہمیں جتنا بھی یہ آثار قدیمہ نظر آتے ہیں اس کے حوالے سے آپ بتا رہے تھے یہ یونیورسٹی تھی یہاں پر درس و تردیس کا عمل ہوتا تھا یہاں پر پڑھائی ہوتی تھی ایک قسم کی درسگاہ تھی بلکل جی پرانے دور میں تحبی اثار قدیمہ جو ہے دو مقصد کے لیے یوز ہوا ہے ایز ایونیورسٹی اور عبادت کے لیے یہاں پر پڑھایا بھی جاتا تھا یہاں پر عبادت بھی کی جاتے تھی یہ مقدس مقامات ہیں بودمت کے پیروکاروں کے لیے اور مذہبی ریلیجیس ٹوریزم کے لیے ایسے مقامات ہیں پاکستان میں جن کی کوئی کمی نہیں ہے مختلف گندارہ تیزیب سے وابستہ جو ہمارے علاقے ہیں اور جہاں پر اس قسم کے اثار ہیں اور صرف یہ نہیں کہ خیبر پختنخوامے صرف تختبائی کے مقام پر یہ اثار ہیں مختلف ایسے مقامات ہیں خیبر پختنخوامے کہ جہاں پر بودمت کے اثار آپ کو مل سکتے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ محراب آپ دیکھیں بلکل گولائی کی شکل میں اور جس طرح ہماری مسجدوں کے محراب ہوتے ہیں اسی طرح گولائی اس کو دی گئی ہے اور اس زمانے میں یعنی دو ہزار سال پہلے جو ایک فن تعمیر تھا اس وقت کے جو کاریگر تھے اس وقت کے جو فنکار تھے انہوں نے اپنا پوری محنت کے ساتھ اپنا پورا فن جو ہے اس کا مظاہرہ کیا ہے اور اس کو وقتاً فوقتاً جو ہے اس کی کنزرویشن کے لیے بھی اقدامات ہو رہے ہیں اس کی تعمیر و مرمت بھی ہو رہی ہے اور اس کو ساتھ ساتھ بنائے رکھنے کے لیے اسی حالت میں پرانی حالت میں کوشش بھی کی جاتی ہے معازلی یہ جو مرکزی سٹوپا کا اس کی بھی کوئی چت ہوتی تھی نہیں جی یہ اس کا صرف بیس رہ گیا ہے ان کا کوئی پروپر چت نہیں تھا اور مرکزی خانکاہ جو ہم دیکھ کے آئے ہیں وہ دو منزلوں پر مشتملتی اور ہم جو دیکھ کے آئے ہیں تو اس کی تو اب فی زمانہ چت کوئی نہیں ہے تو پرانے زمانے میں چت ہوتی تھی بلگل جی پرانے زمانے میں پروپر چت ہوا کرتا تھا اور اس چت کے لیے پروپر سٹیرز ہیں جو کودائی کے دوران ہمیں ملے ہیں اسی ٹائم جو مرکزی خانکاہ ہے وہ وہاں پر پندرہ کمرے ہیں اور پرانے دور میں وہ تیس کمرے تھے تیس کمرے تھے اور آج جو ہمیں نظر آتے ہیں وہ صرف پندرہ کمرے نظر آتے ہیں یہ وہ مرکزی مقام ہے مرکزی سٹوپا ہے کہ جہاں پر نیپال سے سری لنکا سے یا کسی دوسرے ملک سے یورپ سے بھدمت کے پیروکار آتے ہیں تو ان کو اس جگہ کا وزرڈ جو ہے وہ بطور خاص کرایا جاتا ہے یہ مرکزی سٹوپا یہ مربع شکل میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سٹیچوز جوتے ہیں وہ اس وقت یہاں پر نہیں ہیں اجائب گھر کی زینت بنائے جا چکے ہیں اور یہاں پر ایک مرکزی جو سٹیچو تھا بودھا تھا اس کو نمائش کے لیے سویڈزل لینڈ بھی لے جایا گیا تھا آپ کو اس آثار قدیمہ کے توڑے بہت حصے جو رہتے ہیں وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور یہاں ہم ماز علی کا بطور خاص شکریہ دا کرتے ہیں اور ابھی ہم دوبارہ جب نیچے اتریں گے تو آپ کو وہ مرکزی راستہ بھی بتائیں گے جہاں سے عام لوگ ان آثار قدیمہ تک پہنچ سکتے ہیں لیکن پرانے زمانے میں بودھمت کے پیروکار یہ والا راستہ نہیں استعمال کرتے تھے ان آثار قدیمہ کے پچھلی سائٹ پہ جو ایک پہاڑ ہے وہ راستہ وہ استعمال کرتے تھے اور آئیے ہمارے ساتھ آئیے توڑے بہت حصے اس جگہ کے رہتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں جی ناظرین ہم یہاں سے تغتبائی آثار قدیمہ کا وزٹ مکمل کر کے اب اتر رہے ہیں اور یہ جو سیڑھیاں ہم نے اتری ہیں یہ پارکنگ ایریا ہے میرے اکب میں اور یہاں سے وہ آثار قدیمہ شروع ہوتے ہیں دو سو پندرہ فچ کی بلندی پر ہم گئے تھے اور آج آپ کو تغتبائی کے آثار قدیمہ کی ہم نے سیر کروائی ہے اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اچھا لگے تو کمنٹس بھی کیجئے لائک بھی کیجئے اور ہمارے چینل کے ساتھ جھڑے رہیے اگلے سفر تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی